سعودی عرب میں فضائی سفر پر جزوی طور پر پابندیاں ختم ہونے اور ملازمین کے نئے قوانین کے اعلان کے بعد اردنیوز کے کارین اپنے مسائل سے متعلق سوالات بھیج رہے ہیں ملک جعوید پوچھتے ہیں کہ میرا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے ساڑھے چھہ ہزار ریال فیس بھی ادا کر دی ہے کیا میں نئے ویزے پر واپس آ سکتا ہوں سعودی عرب میں وزارت محنت کے قوانین کے مطابق وہ تارکین جو قانونی طور پر خروج نہائی پر وطن جاتے ہیں ان کے دوبارہ واپس آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے آپ جب چاہیں دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتے ہیں تاہم ابھی مملکت میں ویزا اور قانون محنت تبدیل ہو رہے ہیں نئے قوانین کے مطابق کفالت سسٹم ختم کر کے ورک اگریمنٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی تاہم اس کے لیے ضروری ہوگا کہ غیر ملکی کارکن مقامی لیبر مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق فنی صلاحیت کا حامل ہو نئے قوانین کا اطلاق مارش دو ہزار اکیس سے کیا جائے گا ایک اور کاری نے سوال کیا ہے کہ میرا اکامہ دو برس سے ایکسپائر ہو چکا ہے میں واپس پاکستان کیسے جاؤں کارکن کے حقوق سے مطالق قوانین کے تحت اکامہ کی بروق تجدید کفیل کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا اکامہ دو برس سے ختم ہے تو اس کا جواب دے کفیل ہوگا آپ کو چاہیے کہ لیبر آفس میں شکایت دائر کریں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کہیں کفیل نے حروب تو نہیں لگا دیا آپ کو چاہیے کہ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر لاؤگ آن کر کے اپنے سٹیٹس کے بارے میں قانونی طور پر معلوم کر لیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردونیوز.کوم